اور اتر پردیش پولیس کا آپریشن اس سمیں بہت تیزی سے چل رہا ہے کیا کر رہی ہے اتر پردیش پولیس اگر ہم اتیق احمد کے گروہ کی بات کرے تو دو لوگوں کی تلاش پورے زور شور سے چل رہی ہے کیونکہ دو اگر پکڑے گئے تو تیسرا سابر اپنے آپ پکڑا جائے گا ایسا پولیس کا ماننا ہے ایک اتیق احمد کی پتنی شائستہ پروین دوسرا گڑڈو بمباز یا گڑڈو مسلم کہاں چھپے ہیں یہ دونوں کہاں یہ جا رہا ہے کہ ایک سمیں گڑڈو مسلم اور شائستہ پروین ایک ساتھ تھے لیکن پھر گڑڈو مسلم کرناٹک کی طرف نکل گیا یہ خبر آئی اور سابر اور شائستہ پروین ایک ساتھ تھے دونوں پر کیسے پولیس شکنجہ کستی جا رہی ہے کہاں کہاں دبش اس سمیں بھی ڈالی جا رہی ہے دیکھیں ہماری یہ خاص ریپورٹ اتیق کی ہتیا دو کردار اہم رازدار ایک پانچ لاکھ کائی نامی دوسری پچاس ہزار کی نامی یہ وہ دو چہرے ہیں جو اتیق کے بہت خاص ہیں اور دونوں کے دل میں وہ راز ہیں جو کوئی نہیں جانتا دونوں فرار ہیں دونوں کو پولیس کھوج رہی ہے اور دونوں لکاچ ہپی کا کھیل کھیل رہے ہیں امیش پال کی ہتیا کے معاملے میں گردو مسلم اور شائستہ پروین کا اب تک کوئی ٹھوس سراغ نہیں ملا لیکن پولیس لگا تار ایک لوکیشن سے دوسرے لوکیشن پر انہیں دبوچنے کے لئے قبائد کر رہی ہے اتیق ہمت کے سب سے خاص رازدار گردو مسلم کو لگا تار پولیس کھوج رہی ہے سوتروں کے حوالے سے خبر ہے کہ آخری اس کی لوکیشن اب اوڈیشہ ملی ہے اسٹی ایف کی ٹیم اس کی لوکیشن کو ٹریس کر پوری پہنچی لیکن ادھکاریوں کے پہنچنے سے پہلے گردو غائب ہو چکا تھا اب اسٹی ایف کو گردو کا کوئی فوٹپرنٹ نہیں مل رہا گردو مسلم اور زیادہ سافدھانی برت رہا ہے حالانکہ اسٹی ایف کی کئی ٹیمیں اس کی تلاش میں ریٹ کر رہی ہیں خلاصہ یہ بھی ہوا ہے کہ گردو مسلم کے لکھنو کے ایک رئیس زیادے اور دونے تاؤں سے سیدھے سمپر لکھنو میں رہنے کے دوران گردو اسی رئیس زیادے کے گیسٹ ہاؤس میں رکھتا تھا پولیس کو اس بات کا بھی شک ہے کہ وہ اپنے پرانے دوستوں کی مدد سے چھپ رہا ہے ست کا جب انکاؤنٹر ہوا اس کے بعد سے وہ پوری طرح سے انڈرگراؤنڈ ہو گیا ہے اس نے کوئی ایسا فوٹپرنٹ نہیں دیا اسٹی ایف کی ٹیم کو کہ اس کو دبوچا جا سکے اور اب تو اتیق اور اسرب کا مدر بھی ہو چکا ہے تو ایسے میں اسٹی ایف کی ٹیم کئی ٹیمیں جو لگی ہیں ان سے جو ہم نے بات چیت کی ان کا کہنا ہے کہ اڑیسہ کے پوری میں جب اس کو ٹریس کیا گیا اور ٹیم پہنچتی اس کے بعد سے جب وہ انڈرگراؤنڈ ہوا ہے اس کے بعد سے مشکل ہی آ رہی ہے کہ کسی بھی طرح کا کوئی فوٹپرنٹ وہ نہیں مل پا رہا ہے اس وجہ سے کافی مشکل آ رہی ہے گھڑڑو مسلم کو پکڑنے میں پولیس کو اور لگاتار وہ پولیس کو چکمہ دے رہا ہے کچھ ایسی ہی چال اتیق کی پتنی شاہستہ بھی چل رہی ہے جس کی تلاش میں پریاغ راج اور آسپاس کی پولیس نے ایڑی چوٹھی کا زور لگا دیا ہے ہاتھ میں ہتھیار اور آسو گیس کے گولے تک لے کر چلتی پولیس جو گھروں میں گھس کر تلاشی لے رہی ہے گنگا کنارے اس وقت پولیس کے بوٹوں کی آہٹ سنائی دے رہی کانے بدل رہی ہے ڈرون اڑا کر دیکھا جا رہا ہے کہ دور تک نظر جائے کہ وہ قانون کی آنکھوں سے اب کی بار اوجھل نہ ہونے پائے وہ محلہ جس پر پچاس ہزار کا انام ہے وہ محلہ جو میشپال ہتیا کانڈ میں آروپی ہے وہ محلہ جو ساجش کی سوتردھار ہے وہ محلہ جو اتیق کی بیگم ہے پولیس کو کچھ نہیں پتا کہ شاہستہ پروین ابھی کہاں ہے پولیس نہیں جانتی کہ کس برکے کے پیچھے وہ چہرہ چھپا ہے ظاہر ہے چنوتی بڑی ہے کیونکہ شاہستہ نے اپنے چھپنے کے لیے برکے کو ہی ہتھیار بنایا ہے خبر ہے کہ شاہستہ کے ساتھ اتیق کی بہن آئیشہ نوری اور آدھا درجن محلائیں لگاتار برکہ پہنے ہوئے گھیرہ بنا کر رہتی ہیں جو نہ صرف روز اپنا ٹھکانہ بدل رہی ہے بلکہ روز موبائل فون اور سم کارٹ بھی بدلتی ہیں سب کو انتظار ہے کہ شاہستہ سے خانون کی ملاقات اب کب ہوگی اور کیسے ہوگی خبر ہے کہ امیش وال حتی اکان میں شامل شوٹر سابر ہر وقت شاہستہ کا سایہ بن کر اس کی حفاظت کر رہا ہے شوٹر سابر اور اتیق کی بہن آئیشہ نوری پچھلے تیس دن سے شاہستہ پروین کے ساتھ ہے اسی لیے پولیس اتیق کے ہر ٹھکانے پر دبش دے رہی ہے خاص کر گنگا کے کچھار کا وہ علاقہ جہاں اتیق کے کچھ قریبیوں کا گھر ہے شاہستہ برکہ دھاریوں کے بختر کے پیچھے خود کو چھپا سکتی لیکن ایک نہ ایک دن اسے بینخاب ہونا ہے اور تب اس کے گناہ بھی بینخاب ہوگے پریاغرات سے سنتوش شرما کے ساتھ آج تک بھی اُروں اتیق نے اپنی مافیا گیری کے دم پر عربوں کی دولت بنائی اتیق نے اپنی دادا گیری کے دم پر کئی سمپتیوں پر عوید روپ سے قبضہ کیا اور اتنی اکود سمپتی بنائی کہ کئی محلے بزیائیں اتنی زمینوں پر عوید روپ سے قبضہ کیا کہ ہر بلڈر اس سے خوف کھانے لگا اور خود کو اس کے گینگ کا حصہ بنانے میں ہی اپنی بھلائی سمجھنے لگا اب اتیق کی ساجیشوں پر جو بڑا خلاصہ ہوا ہے اس کا ایک سچ سنیے اتیق کے نام والی سو سے زیادہ سیل ڈیٹ برامل اتیق کے خلاف جانی جانچ میں ای ڈی کو بڑی خامیابی دو بلڈروں سے اتیق والی سمپتی کے ثبوت ضبط اتیق کے دو سو بینک اکاؤنٹس بھی سیل کیے گئے اتیق نے بنائی پچاس سے زیادہ فرضی کمپنیوں کے کاغذات بھی برامت کیے گئے اتیق تو مارا گیا لیکن اب اس آتنگ کے اندھ کے بعد یہ چوکانے والے خلا سے ہو رہے ہیں یوپی پولیس اسٹی ایف کے علاوہ ای ڈی نے بھی جانچ کی اپنی رفتار بڑھا دی ہے ای ڈی ادھکاریوں نے اب اتیق احمد کی بینامی سمپتیوں کو کرک کرنے کی تیاری کیے اتیق احمد کی ہتیا کے بعد اس سے جڑے قریبیوں نے اب اس سے جڑے کئی راز اگلنا شروع کر دیئے ہیں انفورسمنٹ ڈیریکٹیف نے ایسے اتیق کے دو قریبی بیلدروں سے پوچھتاچ کری جس کے بینا پر کئی بینامی سمپتیوں کا بیورہ ملا جسے ای ڈی جلد کرک کر سکتی ہے اسی کے ساتھ ایسے دو سو سے زیادہ بینک خاتوں اور پچاس سے زیادہ شیل کمپنیز کا بھی پتا چلا ہے جس میں اتیق احمد اپنے کالے گناہوں سے اکھٹا کیے گئے پیسے کو سفید کرتا تھا انفورسمنٹ ڈیریکٹیف کے پاس سو سے زیادہ ایسی سیل ڈیڈ ہیں جو اتیق احمد سے برامد ہوئی ہیں اور ساتھی ساتھ پورا موڈس اپرنڈا یہ تھا کہ وہ کسانوں سے کم داموں پر زمین کھرید کر اپنے بیلدر دوستوں کو دیتا تھا اور اس سے موٹا منافع کماتا تھا اتیق اور اشرف کی ہتیا کے بعد دونوں کے خوف کانت ہوا تو ان قریبیوں کا مو کھلنا شروع ہو گیا جو ڈر کے مارے چپی سادھے ہوئے تھے اتیق کے خلاف مو کھولنے کا مطلب موت ہوتا تھا لیکن اب نہ تو ڈر رہا نہ ہی انجام کے فکر ایڈی نے کچھ بیرامی پروپٹی کا خلاصہ کیا ہے اور دو بڑے بلڈروں کے خلاف جلد کاروائی ہو سکتی ہے سوتروں کے مطابق اتیق کی ہتیا کے بعد سو مبار کو ہی ایڈی کاریالے میں ان دو بلڈروں سے پوچھتا چھوئی ہے دونوں سے سو سے زیادہ سیل ڈیڈ ہاتھ لگی ہے جس میں اتیق کے نام خریدار کے طور پر ساپ ساپ درج ہے بتایا جا رہا ہے کہ اتیق کسانوں کو ڈرہ دھمکا کر سستی دروں پر ان کی زمین خرید دیتا اور انہیں بڑے بلڈرز کو دے دیتا یہ اتیق کی کمائی کا عویت ذریعہ تھا اپنی کالی کمائی کو اتیق نے سفید بنانے کا طریقہ بھی خوش نکالا تھا اس نے قریب پچاس فرضی کمپنیاں بنائی تھی جن میں نویش کر کالی پیسے کو قانونی بنا لیتا ایڈی نے ان فرضی کمپنیوں کے دستاویز بھی برامت کر لی ہے اتیق کے کالے کاروبار اور پورے عویت سامراجی کی سب سے بڑی رازدار اس کی پتنی شائستہ ہے جو ابھی بھی فرار ہے اس کی تلاش کے لیے ایک دن پہلے ہی کوشامبی میں پولیس نے گنگا کے کناروں پر ڈرون سے تلاشیہ بھیان چلایا یوپی پولیس کے ساتھ ساتھ ایڈی کو بھی شائستہ کی تلاش ہے سمر چاولہ پریاغ راج آج تک